وفاقی کابینہ کا بانشوں سے تباہی پر تشویش کا اظہار کابینہ نے جیل ریفارمز ایجنڈا کمیٹی کے سپورٹ کیا ہے مستحق اور نادار قیدیوں کو مفت قانونی معاملت دی جائے گی پھر دوس آشکوان کی وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد پریس بریفنگ کہا کابینہ نے موڈل کورس کے قیام پر چیف جسٹس کے اقدامات کو سراہا اسلاحات کے لیے تمام جیلوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے تو وہ جیل ریفارم ایجنڈا جو ہے وہ کمیٹی کے سپورٹ کیا گیا اور خاص طور پر جرمانہ ادا کرنے نہ ادا کرنے والے وہ قیدی کہ جو صرف ایڈیشنل سزا اس لیے بھگت رہے ہیں تو ان کا جرمانہ دینے والا کوئی نہیں ہے پرامنسٹرہ پاکستان نے ان قیدیوں کی حالت زار کو بہتر منانے کے لیے جیلوں کی حالت کو ایپروف کرنے کے لیے اور ایسے قیدیوں کے حوالے سے ڈیٹا کٹھا کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دیئی ہے پرامنسٹرہ پاکستان جو غریب اور اسے ہوئے طبقے کا دل میں درد اور احساس رکھتے ہیں اور پرامنسٹرہ پاکستان نے یہ واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ پاکستان بارکی جیلوں کا ڈیٹا کٹھا کر کے حقائق سامنے لائیں اور حکومت ایسے مستحق اور نادار قیدی جن کی پاس وکیل کرنے کی سکت نہیں ہیں ان کو فری لیگل ایڈ دینے اور پھر ان کے جرمانے ادا کرنے کے حوالے سے جو مسائل اور مشکلات ہیں حکومت اس کی تمہداری لے گی کیابنن نے چیف جسٹس اور پاکستان کے ان تمام اقدامات کو سراہا